موسیقی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید من یتعی اللہ ورسولہ فقد رشد وحتدہ ومن یعصی اللہ ورسولہ فقد ذل وغبہ اما بار فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مودساتوها وکل مودسط بدا وکل بدات ذلالة وکل ذلالة فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُجَلْ جَاہِلِيَّةِ اولَا وَاقِمْنَ السَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَعْتَحْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَا يُتَحْحِرَكُمْ تَتْحِيرًا میں نے اپنے پچھلے خطبے کے اندر عمومی طور پر اہلِ بیعت کی شان کو اور عظمت کو بیان کیا تھا آج سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اہلِ بیعت کہتے کن کو ہیں اہلِ بیعت میں کون لوگ شامل ہیں اہلِ بیعت یہ دو الفاظ کا مرقب ہے پہلا لفظ اہل ہے اور دوسرا لفظ البیعت ہے اہل مضاف ہے البیعت مضاف علیہ ہے مضاف مضاف علیہ من کل مرقب اضافی بنتے ہیں بیعت کا معنی آپ سب جانتے ہیں عربی میں گھر کو بیعت کہتے ہیں آپ کا گھر ہے بیعت ہے میرا گھر ہے بیعت ہے پیغمبر کا گھر ہے محددس کا گھر ہے کسی کا بھی گھر ہے وہ اس کو عربی میں بیعت کہتے ہیں اہلُ بیعت کسی بھی شخص کے گھر کے اہل کون ہوتے ہیں کوئی بھی شخص ہے اس کا گھر ہے اس گھر کے اہل کون لوگ ہوتے ہیں اہلُ بیعت کسی بھی شخص کا بیعت ہے اس کے بیعت کے اہل کون لوگ ہے جس وقت ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کسی بھی شخص کے چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ بادشاہ ہو کسی بھی شخص کے گھر کے اہل میں سب سے پہلے اس کی بیوی اور بچے آتے ہیں سب سے پہلے قرآن کریم میں اس کا ذکر کئی جگہ پر ہے چاہے وہ گھر بادشاہ کا ہو اس بادشاہ کے اہل میں کون ہوتے ہیں اہل کس ہو گئے تھے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام اور ذلیخہ کا قصہ بڑا مشہور ہے اور علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں میں نے وہ واقعہ آپ کو نہیں سنانا صرف وہ قصہ بتانا ہے کہ جس وقت ذلیخہ نے اپنے خامن عزیز مصر کی غیر موجودگی میں اپنے گھر اندر یوسف علیہ السلام کو بلایا اور برائی کی دعوت دی اندر بلا کر وہ کتنا بڑا حال تھا یا کمرے در کمرے تھے مجھے معلوم نہیں اس نے اندر بلا کر برائی کی دعوت دی سیدنا یوسف علیہ السلام یہ جملہ سن کر پڑھتے اور واپس دروازے کی طرف دور لگائی پیچھے سے اس عورت نے بھی یوسف علیہ السلام کی کمیز کو پیچھے سے پکڑ کر کھینٹ نہیں کوششے گی وہ جوان آدمی تھا اور نبی تھا اللہ نے ان کو نبوت سے نمازہ تھا وہ آگے قوت کے ساتھ دورتا ہے عورت پیچھے سے کمیز سے کھینٹی ہے کمیز پھٹ گیا دروازے پر پہنچے دونوں اتفاقے اسی وقت عزیز مصر بھی آ چکا تھا جس کا نقشہ قرآن کریم نے کچھ یوں کھین جائے دونوں نے پیچھے دور لگائی اس عورت نے پیچھے سے کمیز کو پھار دیا وَعَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَلْبَاب قرآن کہتے ہیں وَعَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَلْبَاب دروازے پر دونوں پہنچے اتنے میں بعض عزیز مصر بھی آ چکا تھا عورت اگر دیندار ہو اس کی بھی مثالیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں اپنی مثال آپ ہوتی ہیں عورت دینداری پر آ جائیں تو بڑی قربانیاں ہیں آسیہ کو دیکھیں آسیہ کو دیکھیں آسیہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا استقامت کا پہاڑ نیکی میں بھی پہاڑ آئیں قربان جائیں سمیہ کو دیکھیں زنیرہ کو دیکھیں قربان جائیں عورت دینداری میں آئے تو اپنی مثال آپ اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں اور بے دینی اور بدکاری میں آئے تو وہاں پر بھی ان کی مثال اپنی ہیں دروازے پر دونوں پہنچے ہیں ایک دم جو پہلے کمیز پکڑ کر کھیٹ رہی تھی برائی کے لیے چند لمحے میں اپنے خامن کو دیکھ کر ایک دم پڑھ کر کیا کہتی ہے کال ما جزاؤ ما جزاؤ من ارادہ بے اہل کا سوان ما جزاؤ من ارادہ بے اہل کا سوان اے عزیز مصر جو آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے آپ کے بیوی کے ساتھ نہیں اہل من ارادہ بے اہل کا سوان جو آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے آپ کے اہل کے ساتھ اب یہاں لرز اہل ہے ہر شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اہل علم کے ساتھ ہر مسلمان اپنے عالم دین سے پوچھے ہر ایک اپنے محلے کے عالم سے پوچھے کہ یہاں لرز اہل جو آئے یہ کس کے لئے ہے اس کا تجمع کیا بنے گا کہ من ارادہ بے اہل کا سوان اے عزیز مصر جو آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اِلَّا اَنْ يُسْجَنَا اَوْ اَعْضَابُ نَعْلِيمُ ایک دم یہ بھی کہا اور ساتھ سرابی اس اورک نے خود تجمیز کر دی اس کو بند کر دیئے جائے اس کو بند کر دیئے جائے دردناک سراب دی جائے تو یہاں لرز اہل ہے اہل اب کیا کہیں گے اہل بیوی کے لئے ہے من ارادہ بے اہل کا اے بے زوجہ دیگا آپ کی بیوی کے ساتھ جو برائی کے ردہ کرے قرآن نے زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا حالانکہ زوجہ بھی عربی کا لفظ ہے لیکن یہاں کیا کہا بے اہل کا اہل سے مراد کیا ہے بیوی ہے گھر کے اندر سب سے پہلی گھر کے اندر جو اہل ہے وہ بیوی ہے چاہے وہ نبی ہوں نبی کے گھر میں جتنے بھی آئیں سب سے پہلے اہل میں اس کی بیوی آتی ہے موسیٰ علیہ السلام دورتے دورتے مدین پہنچیں مدین کی گھومے پر پہنچیں طویل واقعہ ہے یوسف علیہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا شرط اتنا لگائی کہ تُو نے آج سال کم مت کم آج سال یا دس سال میری بھگی انجنہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ مدد پوری کی قرآن کریم نے کہا فلمہ قضا موسیٰ عجل موسیٰ علیہ السلام نے جب مدد پوری کر لی آج سال یا دس سال مدد پوری کی اب واپس بسر واپس آنا چاہتے ہیں وَسَارَ بِعَحْلِهِ وَسَارَ بِعَحْلِهِ اور اپنے احل کو لے کر واپس بتنانے لگے احل یہ نہیں قرآن نے کہا وَسَارَ بِعَزَوْجَدِهِ یہاں احل کا معنی کیا ہے زوج ہے قرآن کریم نے جب یہاں احل کا استعمال کیا ہے پیغمبر کے احل کے لیے یہ کیا ہے بیوی ہے وَسَارَ بِعَحْلِهِ اور اپنے احل کو لے کر واپس آرے آنَسَ مِن جَانِ بِتُورِ نَعْرَ راستے میں رات ہو گئی سردی کا موسم تھا دور سے نظر آئی جیسے آگ در رہی ہے فَقَالَ وَقَالَ لِعَحْلِهِمْ كُسُوْ اِنِّي آنَسْتُ نَعْرَ اپنے احل سے کہا قَالَ لِعَحْلِهِمْ كُسُوْ سردی ہے وہ ایک طویل واقعہ ہے جب قریب آگے گئے اللہ نے فرمایا اے بوسا آگ سمجھ کر آ رہا ہے یہ آگ نہیں ہے یہ ترے رب کی رحمت ہے یہ ترے رب کی تجلیات ہیں فَقْلَ نَعْلَيْكُ جوتے اتار دو کہاں تم آگے ہو برحال وہ ایک طویل داستان ہے تو اپنے گھر والوں سے کہا یہ آلز کہے آل ہے آل کہتے ہیں گھر کے اندر رہنے والا سب سے پہلے بیوی ہے قرآن کریم نے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پیان گئے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ سَادِقَ الْوَادِ وَكَانَ نَبِيًا نَسُولًا قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اسماعیل علیہ السلام کو پڑھو اِنَّهُ كَانَ سَادِقَ الْوَادِ وَكَانَ نَسُولًا نَبِيًا وَادُ وَسَچَا اسماعیل اللہ کا سچا نبی کون اسماعیل وَقَانَ يَعْمُرُ أَحْلَهُ وَقَانَ يَعْمُرُ أَحْلَهُ بِسْسَلَاةِ وَزَّقَاتِ ہمیشہ اپنے آل کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے اس آل میں کون ہے اسماعیل علیہ السلام کے آل میں کون ہے کوئی ہمیں بتایا تو سی کون ہے قرآن کریم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے سیدنا عبراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں ہے اور گھر کے اندر ٹوٹل دو افراد ہے دو افراد ایک عبراہیم علیہ السلام ایک ان کی بیوی سیدہ سارا علیہ السلام یہ گھر کہاں ہے فلسطین میں ہے ایک بیوی سیدہ حاجرہ وہ مکہ میں تھی اور وہ صحب اولاد تھی ان کے ہاں اسماعیل پیدا ہو چکا تھا اس وقت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہے اپنی بڑی بیوی کے ساتھ ہے سارا کے ساتھ ہے اور وہ سارا سارا بے اولاد تھی ان کے ہاں اولاد نہیں تھی ایک دم فرشتے ایک جماعت کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے یہ مسافر ہیں ان کو بٹھایا اور ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے مہمانوں کو بٹھا کر گھر گئے اور مہمان نوازی کے لیے جا کر بچھڑے کو زبا کر دیا مہمان بیٹے ہوئے ہیں بچھڑے کو زبا کرنے میں گوشت یار کرنے میں آخر وقت رکھتے ہیں آگ پر دھونا اور بچھڑے کو دھون کر ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے پاس لے کر رہے ہیں مہمان تو فرجتے تھے جو ہی ان کے سامنے بچھڑے بھون کے رکھا ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو دیکھا کہ کوئی بھی کھانے کے لیے تیار نہیں اپنے ہاتھوں کو آگے نہیں بڑھاتا ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے لگتا ہے کہ یہ غلط ارادے سے آئے ہیں اس وقت بھی یہ تھا جو کسی کا نمک کھا لیتا تھا اس کے گھر میں زیادتی نہیں کرتے تھا نہ چوری کی شکل میں نہ ڈکیٹی کی شکل میں آج تو مہمان بن کر آتے ہیں کھانے پینے کے بعد لوٹ کر جلے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے سات بیوی کھڑی ہیں سارا وہ بھی پریشان یہ کیسے مہمان ہیں ہاتھ ان کے آگے نہیں بڑھ رہے تو پھر ان مہمانوں نے اپنا تعریف کرایا کہ ہم سب اللہ کے فرشتے ہیں آج دو کام ہیں ہمارے دو کام ہیں ایک پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کی اس بیوی کو ہم بیٹے کی خوشکبری دینے کے لیے ہیں پہلا کام کیا ہے کہ آپ کی اس بیوی کو خوشکبری دینے کے لیے ہیں آپ کو نہیں آپ کی بیوی کو خوشکبری ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو دی کیوں اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اولاد والے تھے لیکن وہ خاتون بے اولاد تھی اس کی اولاد نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد تھی دوسری بیوی سے اسمائیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے ابراہیم علیہ السلام بے اولاد نہیں تھے لیکن سیدہ سارا بے اولاد تھی اس کو خوشگبری تھی وہ پریشان ہو گئی پریشان ہو گئی اور پریشان ہو کر کہتی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا کیونکہ راجِ قول کے مطابق اس وقت سیدہ سارا کی عمر تقریباً سو سال تھی اور ابراہیم علیہ السلام سو سال کو کلاس کر چکے تھے اولاد کی مدت ختم ہو چکی تھی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے تاجب کیا جب ان کی تاجب کو دیکھا تو فریشتوں نے کہا کالو سب فریشتوں نے مل کہا اتاجبین امین امر اللہ اتاجبین من امر اللہ ابراہیم کی بیوی اتاجبین من امر اللہ اللہ کے حکم پہ تاجب کرتی ہے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم کیا کہا رحمت اللہ علیکم رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت کس سے کہہ رہے ہیں ابراہیم کی بیوی سے کہہ رہے ہیں ابراہیم کی بیوی سے کہہ رہے ہیں اتاج بینا من عمر اللہ اے ابراہیم کی بیوی یہ اللہ کا حکم ہے تو تاجب کرتی ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے اہلِ بیت اے اہلِ بیت اے ابراہیم کی اہلِ بیت تم اللہ کی رحمت پہ اللہ کے فضل پہ تاجب کرتی ہو اللہ کا فیصل ہے تو یہاں اہلِ بیت کا لفظ ہے یہ کس کے لئے فرشتے اہلِ بیت کس کو کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو گھر میں دو فرد ہے اور تو کچھ نہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ اہلِ بیت کا لفظ قرآنِ کریم میں آیا ہے اور اس میں سب سے پہلے عورت آ دیئے بیوی آ دیئے ہاں اہلِ بیت لفظ کی تشریح سب سے مبارک وہ تشریح ہے اہلِ بیت کی تشریح ایک آپ کرتے ہیں ایک میں کرتا ہوں ایک کوئی اور کرتا ہے لفظ اہلِ بیت کی سب سے مبارک تشریح وہ ہے جو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت کی تشریح بھی کی ہے اور اپنی امت کو اہلِ بیت کے حوالے سے ایک حکم بھی دیا ہے تشریح کیا کی ہے فَمَاكِ اِنَّا صَدَقَدَا لَا تَمْبَغِي لِعَالِ مُحَمَّدٍ اللہ میلوگو اہلِ بیت کون ہے اہلِ محمد ہے یہ اہلِ محمد ہے یہ محمد کا اہلِ بیت ہے اور سنو اہلِ محمد پر اللہ نے صدقے کو حرام کیے اہلِ محمد پر صدقے کو اللہ نے حرام کیے اور پوری قیامت تک آنے والی اپنی امت کو نبی علیہ السلام نے ایک حکم دیا ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو چاہے وہ نماز فرض ہو سنت ہو نفل ہو اشراع کی نماز ہو چاش کی نماز ہو تحجد کی نماز ہو جب بھی کوئی نماز پڑھو اس نماز کے اخیر میں جہاں تم نے محمد کیلئے دعائیں کرنی ہے آلِ محمد کیلئے دعائیں کرنی ہے درود کی شکل میں اللہم صلی علی محمد وعلا آلِ محمد یہ اہلِ بیعت کا شان ہے یہ مقام ہے کہ کیامت ہے ہر مسلمان مرد اور غریب امیز شہدی دیاتی کیامت تک آنے والا کلمہ پڑھنے والا جب بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ محمد اور آلِ محمد کے لئے دعائیں نہ کریں اللہم صلی علی محمد وعلا آلِ محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آلِ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلِ محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آلِ ابراہیم انکا حمید مجید یہ کوئی شان کم ہے ایک کو دعا کے لئے آپ درخواست کرتے ہیں وہ آپ کے لئے دعا کرتا ہے کبھی آپ کسی کے لئے دعا کرتے ہیں قربان جائیں یہ حکم ہے یہ حکم ہے پوری امت کو کسی کی نماز پڑھنے نہیں ہوتی جب تک وہ محمد اور آلِ محمد کے لئے دعا نہ کرتے ہیں یہ کوئی کم عزاز ہے اس کی پہچان کیا ہے فَمَاكِئِنَّ الصَّدَقَ دَا لَا تَنْبَغِي لِعَالِ محمدٍ آلِ محمد پر اللہ نے صدقے کو حرام دل دی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ ایک گئے لے کر آتے ہیں اور آ کر کہا اے ام الممنین رضی اللہ عنہ ہم یہ گئے لے کر آئے ہیں یہ صدقے کی گئے ہیں اور ہم امہات الممنین کو دینے کے لئے ہیں امہات الممنین کو دینے کے لئے ہیں یہ صدقے کی گئے ہیں سید عائشہ نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ اِنَّ اَعْلِ محمدٍ اِنَّ اَعْلِ محمدٍ لوگوں تمہیں پتہ نہیں کہ ہم آلِ محمد میں ہیں کتنی واضح بار اِنَّ اَعْلِ محمدٍ تمہیں پتہ نہیں ہیں ہم آلِ محمد میں ہیں ذرا غور کرتے ہیں اور دنیا والے ہمارے عقیدے کو نوڑ کریں ہماری فکر کو نوڑ کریں ہمارے ہر مسئلے میں چاہے وہ صحابہ کرام کا معملہ ہو اہلِ بیعت کا مسئلہ ہو اولیاءِ کرام کا مسئلہ ہو ہماری فکر افراد سے بھی پاک ہے تفریض سے بھی پاک ہے ہمارے کسی مسئلے میں نہ افراد ہے نہ تفریض ہے نہ غلو ہے نہ تنخیص ہے غلو نہیں ہیں ہم غلو نہیں کرتے کہ کسی کو اس کے حد سے آگے نکل دیں بڑھا دیں ہم کسی کو اس کے حد سے آگے نہیں بڑھا دیں اور نہ ہی تنقیص کرتے ہیں کسی میں کیڑے نکل دیں نہ ہم افراد کے کہہ لیں نہ تفریض کے کہہ لیں نہ افراد کے لیں نہ تفریض کے لیں نہ افراد ہے نہ تفریض ہے انہ آل محمد لوگوں تمہیں پڑھ رہی ہیں ہم تو آل محمد ہیں لا تحلو لنا ہمارے لئے صدقہ تو جائد ہی نہیں صدقہ تو جائد ہی نہیں کون کہیں سید عائشہ رضی اللہ عنہ اہلِ بیعت کا ایک ہلکہ ہے اس کو جو کم کرے گا یوں بھی گستا ہو جو زیادتی کرے گا وہ بھی گستا ہو اہلِ بیعت کے اندر کون لوگ شامل ہیں تین طرح کے لوگ اہلِ بیعت میں شامل ہیں اس کو ذہنشین کر لیں سب سے پہلے اہلِ بیعت میں امہات الممنین ہیں نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں اور نمبر تین بنو حاشم کا پورا کا پورا گھرانہ ہے بنو حاشم کا پورا کا پورا گھرانہ یہ تین لوگ ہیں اور یہ سب کے سب اہلِ بیعت میں شامل ہیں بنو حاشم کی گھرانے میں کون ہیں آلِ علی آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر آلِ عباس نوٹ کر لیں آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر agus علی کا گھرانہ عقیل کا گھرانہ جعفر And عباس کا گھرانہ رضی اللہ عنہ امہات الممنین اولاد النبی بنو آشم کے یہ چاروں گھرانیں یہ اہلِ بید ہیں جو اس میں ایک کمی کرتا ہے اس کی بھی زیادتی ہے جو اس میں اضافہ کرتا ہے اس کی بھی زیادتی ہے ہمارا مسلک ہماری فکر ہمارا منعج افراد سے بھی پاک ہے تفریر سے بھی پاک ہے اور میں نے آپ کو ایک اور اشارہ کیا کہ غلو سے بھی پاک ہے مطلب یہ ہے جو جس کا مقام ہے ہم اس کو وہی مقام دے دیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے یا ایوہ ناف لا ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ لوگو لا ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ تعالی لوگو جو مجھے اللہ نے مقام دی ہے اس مقام سے اوپر نہ لے جائے لا ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ جو اللہ نے مجھے عزت دیئے مقام دیئے میرا وہی مقام ہے انا عبداللہ ورسول ہوں میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اللہ کا رسول بھی ہوں اس سے آگے مت بنانا ہم پیغمبر کو مقام دیتے ہیں جو مقام اللہ نے قرآن حدیث کنتا پر دیئے ہیں ہم کسی نبی کو اس کے مقام سے بڑھا کر ربوبیت کی کسی پر نہیں مٹاتے ربوبیت کے ساتھ نہیں ملاتے ہم اس چیز کے قیل نہیں کہ اس کے اور اس کے درمیان خالی ایک ایک ہی نکتے کا فرق ہے ایک ہی میم کا فرق ہے ایک ہی حرف کا فرق ہے وہ آہد ہے یہ احمد ہے ہم اس چیز کی قیل نہیں میراج کے بعد نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا آپ کہاں تک گئے فرمایا کہ میں بہت زیادہ اللہ کی قریب ہو گیا بہت زیادہ اللہ نے مجھے اپنے قریب کر لی اے اللہ کے سور کتنا قریب ہو گئے فرمایا اللہ اور میرے درمیان ستر ہزار نوری پردے تھے ستر ہزار نورانیت کے پردے تھے بس یہ ہے حق ہمیں سے آگے نہیں آگے ہم صحابہ کو اس کا مقام دیتے صحابہ کو نبوت کا درجہ نہیں دیتے اہلِ بیعت کو ان کا مقام دیتے ان سے آگے نہیں بڑھا جو جس کا مقام ہے کس کو ان دیتے یا یحنیت لا ترفہونی فوق ما رفانی اللہ غلف نہیں ہے غلف امت کی بربادی سب سے زیادہ غلف نے کیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو لوگو اییاکم والغلو میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں اییاکم والغلو اپنے آپ کو غلف سے بجانا جو جس کا مقام ہے وہ ہی دے رہا اس سے آگے نہیں گلنا تم سے پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب غربنا وہوں نے انبیاء کو علاقہ تجھے دیئے برباد ہوگئے صحابہ کا مقام آپ نے ہماری زبانی سنا صحابہ کی صحیرت پر ایک تفصیلی گفتگو آپ سن چکے ان کا مقام ہے اہلِ بیعت میں ایک ایک فرد کا مقام ہے شان ہے اس سے بڑھ کر آؤل کیا ہو کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہر مسلمان اپری ہر نماز میں اہلِ بیعت کے لئے دعایں کرتا ہے ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہے نماز جیسے عبادت نامکمل جب تک وہ اہلِ بیعت کے لئے رحمتوں کی دعا نہ کرے برطوں کی دعا نہ کرے سلامتی کی دعا نہ کرے سلامتی کی دعا نہ کرے یہ مقام کی کم ہے اسی طرح اہلِ بیعت میں جو افراد ہیں ان میں ہم کم نہیں کرتے ہیں کم نہیں کرتے ہیں نہ اس میں اضافہ کرتے ہیں تو یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ لفظ اہلِ بیعت دو الفاظ کا مرقب ہے پہلا اہل دوسرا بیعت بیعت کا معنی آپ جانتے ہیں اہل کس کو کہتے ہیں میں نے چند آپ کو حوالے دیئے اس بات کو واضح کرنے کے لئے کہ لفظ اہل کا معنی کیا بنتا ہے اور کسی بھی شخص کے بیعت میں جو اہل ہیں وہ کون ہوتے ہیں میں نے کہا سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں آلِ محمد میں بھی بیویاں پہلے آتی ہیں اس کے اپر جتنے دلائل چاہوں دیتے رہوں خلاصہ یہی ہے نبی علیہ السلام مدینہ میں گئے ہر سال آپ قربانی کرتے تھے قربانی کے ایک جانور آپ نے مگوایا چت لٹایا زباہ کرنے سے پہلے کیا کہا اللہم حاضر ان محمد و آلِ محمد اللہم حاضر ان محمد و آلِ محمد اے اللہ یہ جانور محمد اور محمد کی آل کی طرح سے ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جانور جو نبی علیہ السلام نے زباہ کیا ہے اپنے اور آلِ محمد کی طرح سے کیا ہے اس میں پیغمبر کی بیویاں شامل ہیں کی نہیں ہیں پیغمبر کی بیویاں شامل نہیں ہیں تو یہ دنبا کینے کی طرح سے ہے کینے کی طرح سے زباہ کیا ہے اس آلِ محمد میں کون ہیں سیدنا علی تو اپنے گھر قربانی کر رہے ہیں سیدنا علی تو اپنے گھر میں قربانی کر رہے ہیں سیدنا عباس اپنے گھر میں قربانی کر رہے ہیں یہ آلِ محمد میں کون ہیں امہات الممنین ہیں امہات الممنین ہیں لہٰذا آلِ محمد یہ معنی ہے اہلِ بیعت کا اور یہ معنی کس نے کیا ہے محمد اور رسول اللہ نے اس کی تعریف کیا کی ہے کہ جن پر صدقہ حرام ہو کن پر صدقہ حرام ہے ان تین قسم کے لوگوں پر صدقہ حرام ہے ان کی یہ شان ہے یہ مقام ہے اور اندر جمعہ سے انشاءاللہ بعض اہلِ بیعت کے افراد کے انفرادی سیرت کو آپ کے سامنے پیج کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے اللہ توفیق دے مجھے اور آپ کو کہ ہم ہمیشہ سچ بات کہیں اور سچ بات سنیں اور سچ پہ ہی ہم عمل کرتے رہیں اقبول کو لہذا وآخم اللہ الرحمن